نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گوراکپور میں نئے سال کے جشن کو لے کر ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے گم بھرتا دکھائی ہے ایس ایس پی نے نئے سال پر ہونے والے کارکرموں کی تھانے وار جانکاری مانگی ہے انہوں نے بتایا کہ سبھی پریٹک اصطل اور بھیڑ بھار والے علاقوں میں پریاد پولیس فورس کی تیناتی رہے گی شانتی پور ماحول میں نووش منانے کو لے کر نردش دیے گئے ہیں ساتھی شراب پی کر ہردنگ مچانے والوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی اس دوران ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے جن پت واسکیوں سے شراب پی کر واہن نہیں چلانے کی اپیل کی ہے اس سامنے میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا اس کے نئے سال کے اپلکش میں آگامی دنوں میں کئی آیوجن ہونے پرستاویت ہیں اس سب کی سوچنا سبھی تھانوں سے لی جا رہی ہے کہاں کہاں پر کیا کارکرم ہونے ہیں جہاں جہاں پر پریٹکس سال ہیں بھیڑ بھارڈ والے علاقے ہیں مارکٹ ایریاز ہیں یا اور تورس پورٹس ہیں وہاں پر بھیڑ کی سکھیا کس طرح سے ہے وہاں پر کیا پربند کیے جانے ہیں اس کے لیے ساری سوچنا اکتفی کرنی گئی ہے ڈیوڈی جو چارٹ ہے وہ سب جگہ پر بن گئے ہیں پولیس کی گشت پولیس کی پکٹ اور پولیس کی ویزیبلٹی اس کو اچھ سطر پر لاتے ہوئے پبلک کی سرکشہ کا پورا سردر ایک کھاکا دیار کرنے کے لیے اور پبلک کی سوگزہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ٹرافک کو بھی اور زیادہ سچاروں روپ سے چلایا جا رہا ہے نئے سال کے جو بھی آیوجن ہے وہ سپوشل سمپن ہو اس کے لیے آپ کے ماتلنے میں سبھی جنپن واسیوں سے بھی نرور کروں گا کہ نیموں کا پالن کریں مانکوں کے ورد جا کر کے کوئی بھی تاروائی نہ کریں اور وشیش روپ سے نشے کا یا کسی مانک پدا کا سیون کر کے گاڑی نہ چلائیں اور جو نیم ساؤن سے سمبندت ہیں وولیوم سے سمبندت ہیں جو ہم نے سپریم پور دوارا بھی مانک تے کیے گئے ہیں اس کا سبھی آیوجن سل بھی اس کا پالن کریں سبھی ڈی جی سنچالک بھی اس کا پالن کریں اور سبھی جو ایسے پارٹی کے سل ہیں وہاں بھی اس کا پالن کریں اس سبھی کے لیے اشارہ نشے دیئے گا تو جو روپ پر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے کہ نوکہ یا وہ یا وہ جانتے ہیں تو ایسے بھی روپ کو لی کریں کیسے طرح سے ایسے لگیں ٹریک کی الگس اس میں ڈیوٹیاں لگیں ہیں ایکسٹرا فورس بھی اس میں لگایا جا رہا ہے جو مین ہماری رونز ہیں چوراہے ہیں اس پر اتکرمن کا ابھیان بھی چل رہا ہے اور ہمیں پوری آشا ہے کہ وجد سالوں کی طرح اس سال بھی بہت اچھے گورکپور میں سڑک ہاسے پر انکوش لگانے کی قوائے سمباغی پریوہانی بھاگ دوارہ کی جا رہی ہے جس میں آرٹیو پرورتن سنجے جھا کی اگوائی میں ابھیان چلایا گیا ہے اس سماندھ میں آرٹیو پرورتن سنجے جھا نے بتایا کہ سڑک ہاسے پر انکوش لگانے کو لے کر رنید بنائی گئی ہے ٹھنڈ میں کوہرے کو دیکھتے ہوئے پی ڈی بلو ڈی دوارہ سڑکوں کے کنارے وائٹ پٹی اور ٹریکٹر ٹرالی سہیت آنے بڑے واہنوں پر ریفلیکٹر لگائے جا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہائیوے پر اپنے واہن کو نہیں کھڑا کرنے کے لیے عام جنمانت سے لگاتار اپیل کیا جا رہا ہے جس سے کی سڑک ہاسوں میں کمی لائی جا سکے اس سماندھ میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے آر ٹیو پرورتن سنجے جھا نے کہا ٹھنڈ میں دیکھئے مکھ روکس ہے ابھی جو بیٹھا کوئی تھی منڈڈا ایک مہدے کے دیکھنے میں شہدی سنبر کو اس میں یہ تھا کہ سڑکوں کی جو وائٹ پینٹڈ ہے انہوں ہونا چاہیے وائٹ پینٹنگ روڈ پہ جو ہوتی ہے وہ وائٹ پینٹڈ روڈ بنا رہی ہے پیڈڈڈڈی بہت کافی تیزی سے ہو چکا ہے اور ٹریکٹر ٹرالی اور ٹرکوں پہ ہم لوگ ریفلیکٹر لگا رہے ہیں جس گر گرنا کی ٹرالی اپار اور ہیٹ بنے والی ٹرالی اپار اس کے علاوہ روڈ کے کناڑے وہاں کھڑے نہ ہو اس کا بھی ہم لوگ مونیٹر کرنا ہے آم جنمانت سے کیا آپ کو کرنا چاہیے ہیں آم جنمانت سے میری پہلی اپیلیا ہے کہ اپنی گتی کو نینتر رکھیں دیمی گتی سے وہاں چلائیں باغ لائٹ کا پریوک کریں ڈیپر کا پریوک کریں اور کہیں اگر کسی پکار کی کوئی وہاں نہ لہواری سے استعمال آپ کو کھڑی ملتی ہے تو اس کی سوچنا پریون مہا کے ٹرال فیڈنمبر پہ دے بورکپور مہانگر میں یاتایات و یستہ کو درست کرنے کی قواعد لگاتار جاری ہے ایس ایس پی ٹریفک شام دیوبند کی اگوائی میں سڑک کے کنارے کیے گئے اتکرمنڈ نو پارکنگ زون میں کھڑی گاڑیوں کے خلاف ورہت چیکنگ ابھیان چلایا گیا اس سمند میں ایس پی ٹریفک شام دیوبند نے بتایا کہ اتکرمنڈ اور جام لگانے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ساتھی اتکرمنڈ کرنے والوں کو نگر نگم دوارہ نوٹیس دیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ چیکنگ ابھیان کے دوران نو پارکنگ زون میں کھڑے ایک ہزار واہنوں کا چالان کیا گیا ہے اس دوران ایس پی ٹریفک شام دیوبند نے شہروازیوں سے سگم یا تیات ویوستہ بنائے رکھنے میں سیوگ کرنے کی اپیل کی ہے اس سمند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک شام دیوبند نے کہا کو بچیاتہ ساستری چاک بچہری چوڑھا سے گھر گھر گھڑیس چاہ کالی مندر ہوتے ہیں آتا یاد تیراہے تک فائدل برمرا کر جو ایس تھا یا تکرمہ ڈھیک دہلے کھومچے اور لوگ دکانیں بڑھا کر لگاتے ہیں ان کو بھی وستیت کرائیا گیا جس سے آواغم سچار روپ سے چل سکے اس دوران جو بھی لوگ آم نو پارکنگ زون میں گاڑیاں کھڑی کر کے اور روٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی شلک رین بسیرے میں جا کر رکھ سکتا ہے موسیقی 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 ہمارے دور بھی سوال انکشن کیا گیا تھا لگاتر انکشن کرایا جا رہا ہے نوڑل ادھیکاری کے مادیم سے کنٹرل روم کے مادیم سے اس کی لگاتر سگر نگرانی بھی کی جا لیے ساری چیز کی بیوستہ ہے رجائی گردہ بچھونا دس اوپر پانچ محلاؤں کے لیے کوئی یادری آتا ہے تو یہاں پہ کس طرح سے روم دیا جاتا ہے روم نیشل دیا جاتا ہے ہاں آدھار کارڈ بین آدھار کی نہیں رکھتے مضالب مضالب کیا دیتے ہیں آپ کو یہ رکھتے ہیں رجائی گردہ بیشتر ایک نمبر کا پیسہ بھی لیا جاتا ہے کہ نہیں شکل نہیں شکل کیا نام آپ کو آسو کمرشن میرے نام جیتندری جا ہے گورکپور ریلوے اسٹیشن کےٹ نمبر اے کرین بس رہ کے میں کیا ٹکر ہوں یہاں تھنڈ سے بچنے کے لیے باہر بیاستہ کی گئی ہے باقی ساپ سترا بیڑی بستر رجائے گٹا اور شفائی کا یہاں بھی سے دھیان رکھا جاتا ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں آتے ہیں ان کا سویدہ سویدہ کا دھیان رکھا جاتا ہے نہانے دھونے کے لیے گرم ٹھنڈا پانی کا بیستہ ہے پینے کے لیے ایرو واتر ہے مچھرو سے بچنے کے لیے آل آٹ چلایا جاتا ہے یہ ساری بیستہ ہے ہمارے سید موڈی ریلوے اسٹیڈیم کے گراؤن پر ویلنٹائن انڈر نائنٹین فوٹبال پرتیوکتہ کے تحت میچ کھیلا گیا جس کے سمدھ میں زیرا فوٹبال سنکے سچیو حمزہ خان نے بتایا کہ یہ ویلنٹائن انڈر نائنٹین فوٹبال پرتیوکتہ ہے جس میں پردیش کی کل آٹ ٹی میں بھاگ لے رہی ہیں جو کی فوٹبال کلب کے تتوہ دھان میں پچیس دسمبر سے ایک تیس دسمبر تک میچ آئو جیت ہے جس میں کھیل چھاترہ واس و پردیش کی ٹی میں بھی بھاگ لے رہی ہیں اس کے ساتھ ہی دو اسٹھانے ٹی میں بھی بھاگ لے رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ کل دو سو کھلاری پورے پردیش سے بھاگ لے رہے ہیں اس میں اتکریش پردرشن کرنے والے کھلاریوں کو ایک تیس دسمبر کو سماپن کے اوسر پر سمانت کیا جائے گا موسیقا اس سمان میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے زلہ فوٹبال سنگ کے سچیو حمزہ خان نے کہا انڈر نائنٹین فوٹبال پرتیوڑتا ہے جس میں پردیس کی کل آٹی میں پرتیباگ کر رہی ہیں اور یہ ویلنٹائن فوٹبال کلب کے تطور دھان میں پچیس دسمبر سے اکتیس دسمبر تک کائوجیت ہے جس میں کھیل چھاتر آواز اور اسپورٹس کالیج کی ٹیمیں پردیس کی پرتیباگ کر رہی ہیں اور دو ٹیمیں آستھانی ہیں گورکپور کی ایک کشی نگر و ایک بھرائی ڈی ایف اے ہیں قریب پریب دو سو کھلاری ہیں اس میں پرتیباگ کر رہے ہیں پورے پردیس سے سماپن اس کا اکتیس کو ہے اکتیس دسمبر دوہزار تیس کو کھلاریوں کو پرسکرت تو کیا ہی جانا ہے کمیٹی دوانا ہی ڈیسائیڈیڈ ہے اور اس پرتیوبکتہ کا ادھگھاٹن پروترولے کڑا سنگ کے مہا سچیو پنکس سنگھ دوارہ کیا گیا تھا پچیس تاریخ کو اور انہوں نے اس پرتیوبکتہ کے سفلدہ کے لیے اپنی شب کامنا بھی تھی اپر آیوت کمر بہادر سنگھ نے گنہ مولیوں کے بھوکتان کو لے کر جنپس کے ادھگاریوں کے ساتھ آیوت سواگار میں بیٹھک کی اس دوران اپر آیوت کمر بہادر سنگھ نے کہا کہ اس سمیں گنہ کا پیرائی شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی چینی میلوں کے دوارہ کسانوں کے گنہ مولیوں کا بھوکتان نہیں کیا گیا ہے اس لیے سبھی چینی میل سمیں سے کسانوں کے مولیوں کا بھوکتان کریں جس سے کسانوں کو سمسیہوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اس میں کچھ میلوں دوارہ اسی پتشت بھوکتان کیا گیا ہے اس لیے جو باقی راشی ہے اس کا سمیں سے بھوکتان کر دیا جائے چینی میلے بینکوں سے کریڈٹ لیمٹ لے لیتی ہیں اس سے جو چینی پلیج کر کے پیمنٹ کیونکہ سبی آئی کو اپروچ کر رہے ہیں تو ملی جائے پسنٹیج زیرو ہے ان کے بارے میں سر بجاج نے چکی چینی میلے ایک سال پیچھے چلتی تھی جیسے اگر ابھی ان کا پچھلے سال پیر اکشا ویلفیر ایسوسییشن کے کارکرتاؤں نے منڈل عدیہ چوبہ دللہ انساری کے نیتریت میں ویبین مانگوں کو لے کر اپرائیو کو گیاپن پریشید کیا جس کے سمبند میں ایر اکشا ویلفیر ایسوسییشن کے منڈل عدیہ عبداللہ انساری نے بتایا کہ ہم ایر اکشا چالکوں کو شہر میں ایر اکشا چلانے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے یدی ہم لوگ کہیں پر ایر اکشا کھڑا کر کے سواری اتارتے ہیں یا سواری کو بھرتے ہیں تو ٹرافک پولیس کے دوارہ فوٹو کھیچ کر چالان کر دیا جاتا ہے اس میں پانچ ہزار کا چالان کیا جاتا ہے یدی ہم لوگ پانچ ہزار کما نہیں پائیں گے تو دیں گے کہاں سے انہوں نے کہا یدی چار بار چالان کٹ گیا تو ایر اکشا کو بیچ کر چالان بھرنا پڑے گا انہوں نے کہا یدی جس کے پاس پیپر نہیں ہے یا ڈی ایل نہیں ہے اس کے اوپر کاروائی کی جائے جو نابالک لڑکے ایر اکشا چلا رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی کی جائے لیکن یدی سب پیپر ہے تو پھر کس بات کا چالان کیا جا رہا ہے اس لئے ہماری مانگ ہے کہ جو نیم توڑے یا جس کے پاس پیپر نہیں ہے انہیں واہنوں کا چالان کیا جائے باقی واہنوں کا چالان نہ کیا جائے اس اوثر پر ایر اکشا ویل فیار ایسوسیشن کے جاوید انور نرین دھاریا راہت علی وکی سہیت ان لوگ موجود رہے اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایر اکشا ویل فیار ایسوسیشن کے منڈل ادھیج عبید اللہ انساری نے کہا سر ہم نے کمیجر صاحب کو گیاپنی اس وجہ سے دیا ہے ہمارے شہر میں یہ رکشا چالکوں کو بہت پرشانی ہو رہے ہیں ہم بھی یہ رکشا چالک ہیں سواری اتاریے تو چالان سواری بیٹھائیے تو چالان چالان چھوٹا موٹا نہیں پانچ جار روپے کا پانچ جار روپے آدمی کمان نہیں پھائے گا تو دے گا کہاں سے مہینے میں چار چالان کٹ گیا اس کی کا پتا چلا وہ گھر بیچ کے بھی اپنا نہیں پورا کر پائے گا لائسنس کی پرکریہ ایک مہینہ پہلے آٹیو کے طرف سے رکھی گئی تھی تو کچھ لوگ بنوان رہے ہیں تو بنوان ہے تو لرننگ ملی ہے ان کو لرننگ پر بھی چالان کٹی جا رہی ہے تو بڑے ادھکاری پاس آ جائے تھے پرمنڈالا یوک کے پاس وہاں پر شکایت کیا گیا انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ آپ کے بات سنی جائے گی آگے رکھی جائے گی آٹیو کو بلا کے بات کیا جائے گا آسواسن دیا انہوں نے ہم کو کہ آپ کی بات آگے تک رکھی جائے گی ہم لوگ مانگ یہی کر رہے ہیں کہ جیسے یہ رکشہ ابھی گریب کے پریوار سے جھوڑ چکا ہے اس سے وہ کمہ کھا رہا ہے تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آرام اور شکون سے کمہ کھا آج جس کے پاس کاغج نہیں ہے میں ان لوگ کو بھی بولنا چاہ رہا ہوں جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اور نہیں ہے وہ لوگ جل سے جل بنوا لیں اپنا اور جس کے پاس کاغج جیٹ کے اسپیر ہو گیا وہ بھی اپنا بنوا لیں اس کو تاکہ جو ہے روڈ پر چلنے سے کسی طرح کے یاتایات کو پرشانی نہ ہو عبید اللہ انساری آبدہ جوکھیم نیونی کرر کے تحت ڈی آر ایف کے اوپ کمانڈینٹ سنتوش کمار کے نیتویت میں رینسنس اکیڈمی بیجنات پور حنوان چک گورکپور میں ایک دیوسی کارشاہ لامے آبدہ کے وشے پر پرششت شرط دیا گیا اس میں آبدہ پربندھن ایک دیوسی کارکرم کے انترگت اسکول کے چھاتوہ چھاتراؤں کو بتایا گیا کہ بھوکم آنے پر اسکول کے بچوں کو کیا کاروائی کرنی چاہیے آبدہ کے دوران گھائل ویکتیوں کو اسپتال سے پورچی قصہ کے بارے میں بتایا گیا اور ساتھ ہی ان آبدہوں میں پریوگ ہونے والی بچاؤ تقنیق فسے ہوئے لوگوں کو نکالنے ایوام انہیں پراتمی کپچار دینے کے بارے میں بتایا گیا اس کے آتیزید کارکرموں میں پراتمی کپچار جیسے ڈریسنگ, بینڈیج, رکھ سرا کو رکنا فریکچر کو سرچھت کرنا سی پی آر پدتی ایف بی او کا پریوگاتمک پرششن دیا گیا اس کارکرم کا مکھ دیش آبدہ کے پرتی جاگرکتہ کو بڑھانا جس سے کسی بھی آبدہ کے سمیں امول مانو جیون کو بچایا جا سکے اس حاصل پر اسکول کے ڈائریکٹر ابھیشیک سنگھ پرنسپل کنک پانڈے اکاؤنٹینٹ کم لیش پانڈے ادھیاپک جائشہ اور انیل شیرواستہ ام ان ادھیاپک اور ادھیاپک کہیں موجود رہیں اکاؤنٹینٹ کم لیش پانڈہ جیسے پاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے سیون، یک، نائم، نائم، ٹین، ٹلی، ٹھاری، ٹھاری، ٹھاری اگر یہ ماں لیا سی، چھوٹی ہو گیا آپ کیا کرنا ہے؟ بہر بادے کا آگے پیشت سیڈک سکھا ہے تمہارے جو میں کسی رجھ دے گا کسی رجھ دے گا لگتا ہے، ہوجد ہے آج کے اور بہت دائم جو باقی توک ہے، ہم نے سب پر اپنے بچے کو رکھنا ہے اپنا بیر کو رکھا ہے اب خیرت ایک لائن میں موسیقا 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 ٹھیک کبھی آفیس میں آئیے گا ابھی میں اس کو دکھوا لیتا ہوں ٹھیک اور کسی کو کسی کو کوئی سجاؤ دینا ہو ڈیوٹی کے سمدھ میں کسی کو کوئی بات کہنی ہو کوئی سجاؤ دینا ہو ٹرہ دکھ سدار میں یا بیکتیگات یا ڈیوٹی یا کوئی بھی سجاؤ ڈیوٹی کے سمدھ میں دینا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں اس سمدھ میں گورکپور نیو ساماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شام دیو بین نے کہا گورکپور مہنگر میں یاتیاد دوستہ کو سجڑ بہتر بنانے کے لیے یاتیاد پولیس دے کے لگاتار پریاس کر رہے اسی کرم میں آج اپنے یاتیاد کے ہمارے جو کرمچاری سڑکوں پر کام کر رہے ہیں ہمارے ٹی ایس آئی ہیں ہمارے یاتیاد کے سپاہی ہیں ہیڈ کانسٹیبل ہیں ان کے ساتھ آج ایک گوشت ہی کی گئی ہے اور ان کو وریف کیا جا رہا ہے ڈیوٹی کے سمدھ میں اور وہاں ڈیوٹی کے دوران آنے والی سمسیوں کی جانکاری لی جا رہی ان سے سجھاؤ لیے جا رہے ہیں یا کسی کی کوئی بیٹیگر سمسیہ ہو اس سمدھ میں بھی اس میٹنگ میں ان سے جانکاری لی جا رہی ہے تو یہ اس لیے میٹنگ بلائی گئی ہے سدھار کے لیے بھی سجھاؤ کے لیے بھی اور ان کے کوئی سمسیہ آیا ہے ان کے بلچہر میں کے لیے جو ہے کیا کیا جا سکتا ہے تو اس سمدھ میں سے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے بورکپور شہر میں منمانے طریقے سے چل رہے آٹو اور ای رکشہ پر نیانترہ لگانے کی تیاری پریوہانوی بھاگ نے پوری کر لی ہے پریوہانوی بھاگ یا تیاتی بھاگ کے ساتھ مل کر شہر کے آٹو اور ای رکشہ چالکوں کا مہانگر کی یا تیات ویستہ کو درست کرنے کے لیے بیٹھک ہوئی تھی اس دوران آٹو اور ای رکشہ چالکوں کا کوئی ڈاٹا بیس نہیں ہونے کی وجہ سے کئی گھٹنائیں ہونے کی استطیق میں جانچ کرنے میں سمسیہ آنے کی بات رکھی گئی اس کے بعد نرڈے لیا گیا کہ شہر کی سولہ کلومیٹر کی پریدھی میں چلنے والے آٹو اور ای رکشہ چالکوں کا ستیابن کرنے کے ساتھ ہی انہیں یونک آئی ڈی جاری کی جائے گی تاکہ ان کے واہنوں کی پہچان ہو سکے اس سمبھاگی پریوہان ادھکاری پرونتل سنجے کمار جھا نے بتایا کہ شہر میں چل رہے سبھی آٹو ای رکشہ چالک شیویر میں ویڈ ڈرائیونگ لائسنس اور چرید پرمارپس کے ساتھ یاتیات کاریالے اور پریوہان ابھاگ کاریالے میں سمپر کر یونک آئی ڈی نمبر پرابت کر رہے ہیں قریب چھے ہزار سے ادھک آٹو چالکوں کا ستیہ پن کر لیا گیا ہے اور انہیں بتایا کہ ایسا نہیں کرنے والے چالکوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس سمبھاگی پریوہان ادھکاری پرورتن سنجے کمار جھا نے کہا جنپد میں آٹو رکشہ پہ لگ بھگ سیچوریشن کے پوائنٹ تک ہم آگئے ہیں یونک آئی ڈی نمبر جو دیا جا رہا ہے دی رکشہ پہ لگ بھگ ہم لوگوں نے چھے آجار سے اوپر یونک آئی ڈینٹیپکیشن نمبر ایلوٹ کر دیا ہے ان کا ڈیٹا پیٹنگ ہوگی ہے ابھی بھی جو لوگ باقی ہیں ان کے لیے سب چاہ کر رہے ہیں اب ان کے لیے ہم لوگ جاگتہ بھی ہاں چلا رہے ہیں چورہہے چورہہے پہ جو ہماری ٹیم ہے وہ نکل کر کے انہوں سے سمبھاڈ اسطافت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اپنی جانکاری بھر کر کے کاریرے کو دے دیا جائے اس میں لیٹ ہو رہا ہے اس کے باقی جو لوگ اس کا پارا نہیں کر رہے ہیں کسی رہا کی سرزے کاروائی کی رہے ہیں کاروائی ہو رہی ہے ابھی بھی گتی نے ایک سو پشتہ دی رکشہ بند کیا گیا تھا چالیس آٹو چیز کیا گیا تھا یادا یاد پولیس بھوڑکپور سے بھی اس میں سے یوگ لیا جا رہا ہے اور اچھا سے یوگ مل رہا ہے جس کا اچھا پرینام دیکھ رہا ہے تھوڑا لوگوں میں جاگرکتہ کی کمی تھی اب جانتہ کا پی ہو گئی تو کاروائے ہیں کاروائے والے آٹو جو ہے کاروائے والے آٹو جو ہے وہ مسکرکتہ کیا گیا ہے انڈیزہ سنشالیت ہیں وہ ساہر کے اندر نہیں آ سکتے ہیں اس مسکرہ ہی ایک سروے کر کے نگریہ سیما کا نردھارن کرتے ہوئے انہیں افغط کرا دیا جائے گا پیٹا کرا کر کے اور ان سے اندروت کیا جائے کہ نگریہ سیما کے اندر نہ سنشالیت کریں اس کے بعد اگر وہ سنشالیت پہے جائیں گے تو پرورٹن کی کاروائے کیجئے